ویلکم ڈیوئرس پائرنٹس آج ہمارا ٹاپک نوبر L ہے اور M اور M تینوں جو ہیں ہمیں آج دسکس کرنا ہے جس میں فرس جو ہے آپ کا فارن پالیسی آف پاکستان اور اس کے جو بھی نیبرز ہیں اس کے سوپر پاورز ہیں اور اسلامیک بلوک اور یورپین یونین جو ہے تھوڑا سا ہم نے دسکس کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے فارن پالیسی کے بارے میں دسکس کرتے ہیں جو پاکستان کی فارن پالیسی یا اوورال ملک کی فارن پالیسی کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے فارن پالیسی جو ہے وہ ایک میار ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا کہ مطلب کی وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کس طرح سے فلفل کرتی ہے یا اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر اپنے کچھ انیشییٹیوز لیتی ہے اور کچھ چیزیں جو ہے مطلب کی پالیسیز جو ہے اس کی اس حساب سے بنتی ہیں یا پھر جو معاملات وہ فارن کنٹریز سے کرتے ہیں وہ اس کو مطلب کی فارن پالیسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے معاملات کرتے ہیں تو وہ ہماری جو ہے وہ اوورال جو ہے وہ فارن پالیسی کہلاتی ہے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ ایک مطلب کی مختلف فیکٹرز پر مطلب کی رہی جو فیکٹرز پر ڈپینڈ کی گئی ہے یا شیپ کی گئی ہے جس میں سے سب سے پہلے جو ہے اس کے جو نیبرز کے ساتھ ریلیشنشپ ہیں وہ بھی اچھے ہوں گی کیونکہ ہم مطلب کی پاکستان جو ہے ایک اسلامی ریپابلک ہے تو وہ جو ہے اسلام کے حساب سے بھی سوچتا ہے اور جو ہے اپنے جو بھی نیشورل انٹریسٹرز کو لے کر بھی دیکھتا ہے مطلب اس کی سیکیورٹی کی بھی اسے کچھ تھریٹس ہوتے ہیں تو اس کا بھی مائنڈ سیٹ رکھے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی سٹرٹیجک لوکیشن بھی ایسی ہے کہ وہ ایک کروس روڈ پہ ہے ساؤڈ ایشیا کے سینٹرل ایشیا کے اور ویڈلیسٹ کے تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے مطلب کی پاکستان جو ہے اپنی فارن پالیسی کو شیپ کرتا ہے اس کو بناتا ہے اس حساب سے ان چیزوں کو مائنڈ سیٹ رکھے تو پاکستان جو ہے اس نے بہت زیادہ ایمپورنل رول پہ کیا ہے اس نے اسلامی ورلڈ میں دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسی پرابرمز آتی ہیں فار ایگزامپل کی جس میں پیلسٹین ایشو بھی آ گیا کشمیر ایشو آ گیا اور دوسری بھی کچھ ایشوز ہیں تو اس میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے جو بھی وہ ایریشیٹیز لے سکتا ہے جو بھی مطلب کی آواز ان کی طرح سے ہے جو سپورٹر جو ہے مسلم ورلڈ کا جو پاکستان جو ہے وہ اپنا رول وہاں پہ پہ پلے کرتا ہے پھر ہے پھر ہے The country is a member of the organization of islamic cooperation OIC کا بھی میمبر ہے اور وہاں پر بھی جو بھی اگر مسلم ورلڈ میں آتی ہیں تو پاکستان وہاں پہ بھی بھر جڑ کے حصہ لیتا ہے and has worked to promote islamic unity and cooperation on issues جو ایشوز میں نے بتا ہے کہ پلیسٹین ایشو اور جو main issues ہے war on terror ٹھیک ہے European Union اور ان میں بھی جو ہے وہ پاکستان جتنا کر سکتا ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے اس میں پھر آتا ہے ہمارا ٹاپک نمبر M یہ اقارڈنگ ٹو یہ سیلیبس ہے تو تب ہی میں ان کی ایسے نام آپ کو بتا رہا ہوں ایولیشن اف ڈیموکریسی این ڈیموکریٹک انسٹیوشن ان پاکستان ڈیموکریسی جو ہے وہ کس طرح سے ایول ہوتی ہے کس طرح سے اس کی ایولیشن ہوئی اور اس کے علاوہ پاکستان کی کچھ ڈیموکریٹک انسٹیوشن کی بارے میں ڈسکس کرتا ہے اس میں سب سے پہلا جو ہے ڈسکس کرتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے بہت سار نمبر آف چیلنجز وہ فیس کیا اس کے علاوہ جو ہے کچھ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ملٹری رول جس میں آتا ہے اور ویک گورننس کو جو ہے اس کی ڈیموکریسی میں اس نے جو ہے وہ پورا فیس کیا ہوگا ہے اس کے بعد جو ہے پاکستان نے جیسے ہی انڈیپینڈنس پائی نائنٹین فورٹی سیون میں تو اس کا جو مطلب انیشلی جو سٹیج تھا انیشلی سٹیج میں اس نے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک نائنٹین فورٹی سکس کا جو کونسٹیوشن ہے وہ بھی بنایا تو اس میں بہت زیادہ لیٹ ہوگی کونسٹیوشن بنانے میں نیو نیو ملک تھا اس میں سسٹم کو دکھانا سمجھانا اور جس حالات سے وہ گزر کے بہت ساری شہادتیں اور یہ سارے جو انہوں نے سنیڈیو دیکھا تھا تو اس میں بھی ان کو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا جب پاکستان میں ہوا ان پلیس ان نائنٹین ففٹی ایٹھ جب جنرل ایوب خان نے اپنا جو ہے وہ سیویلین گورنمنٹ کو ہٹا کے خود کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کروا دی جس کو ہم ڈکٹیٹرشپ بھی کہتے ہیں تو یہ کچھ ایسے پولٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ان کی طرف سے آئی ملٹری کوپس کی وجہ سے تو یہ جو سسٹم تھا اس کا ڈیموکراتک سسٹم اور انسٹیوشن سسٹم جو ہے پاکستان کا انہی کچھ وجہ سے بہت زیادہ خراب گیا اس کے بعد جو ہے جو ہے ان کی نظر جب سسٹم ہو گیا تو بہت ہی سٹرکنس ہو گئی اور جب اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے ٹریٹ بھی جو ہے وہ بھی تھوڑے سی رک گئی اور بہت زیادہ سختیاں اور اپنے حساب سے وہ چلاتے ہیں کیونکہ یہ اس وجہ سے سسٹم خراب ہوا کیونکہ جو ملٹری ہے اس کا کام جو ہے وہ ڈیفنس کرنا ہے اس کا کام رول مطلب کی پولٹیکس میں ملٹری کا کوئی کام نہیں ہے ان کو ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں لینی کیونکہ یہی چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کر پاکستان کے لئے تھوڑ بھی بنیں اور اس کی گورنمنٹ اور اس کا سسٹم ہے وہ بھی انہی چیزوں کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں پھر آتا ہے ہمارا ٹاپک نمبر این جو ہے کشمیر ڈسپیوٹ کشمیر ڈسپیوٹ میں زیادہ تر ایتی ڈسکشن تو ہے وہ مطلب کی یہ ایسا ٹاپک نہیں ہے جو کسی کو بھی نہ پتا ہو یہ جو ہے کشمیر کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ان کے درمیان یہ کانفلک چلتا آ رہا ہے لانگ لاسٹنگ تیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے یہ جو ہے جمعو این کشمیر کی ریجن پر دونوں کا ہے کہ دونوں سے کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں لیکن جو ہے وہ کشمیر کے مطلب کی پاکستان یہ نہیں کہہ رہا ہے ہر کوئی کہتا ہے جو بھی اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس آ جائے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کشمیری پیپلز جو ہیں جس طرح سے اپنے ساتھ سے خوش ہیں اگر وہ اپنے ہی تیریٹری میں رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایک آزاد ملک بن کے رہے ہیں وہ مطلب کی باؤنڈ نہ ہو انڈیا سے جس طرح سے انڈیا نے بلکل ہی ان کو اپنے لئے باؤنڈ کر دیا ہے اور بلکل بھی ان پر بہت زیادہ رسٹرکشنز لگا دیا ہے تو یہ چیزیں ان کے لئے نہ ہو پاکستان کا مقصد بھی یہ ہے جس طرح سے پاکستان میں ہر کوئی اپنی پریکٹس کر سکتا ہے اور نورملی ہر جگہ جا سکتا ہے جس طرح سے کہا جائے تو ہر چیز ان کو بھی مہیا ہو بہرحال پھر ہے کہ سٹیٹ آف جیمو ان کشمی واس گیون دا آپشن ٹو جوائن ایڈیا اور پاکستان ان کو پہلے کشمیر کشمیر کو کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ یا پاکستان کو جوائن کریں یا انڈیا کو جوائن کریں تو انہوں نے دونوں کو جوائن نہیں کیا یہ بھی مطلب کی کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم خود ہی ایک ملک جوائن کرنا چاہتے ہیں کشمیی ڈسپیٹ ایسیو ایسیو انڈیا اور پاکستان انڈیا کے پاس انڈیا السلس الان انڈیا پاکستان لگتے ہیں انڈیا اور پاکستان انڈیا اور انڈیا جو بات سکتے ہیں انڈیا ایک انڈیا جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے پاکستان سے اور ان پہ کام بھی مطلب کی بہت زیادہ پڑھتے ہیں امریکہ کے تو ان چیزوں کے بجے سے بھی وہ جو ہے ہمیشہ کشمیر پہ انڈیا بھی کہتا ہے کہ یہاں اس پہ بات نہیں کرو کسی کے بارے میں بات کرو لیکن کشمیر کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرو تو بہت زیادہ میٹنگز بھی ہوئی اس کے بارے میں دسپیورز کے بارے میں کشمیر دسپیورز لیکن انڈیا جو ہے وہ اس پہ کوئی بھی انیشیائیٹیو نہیں رہتا اور کہتا ہے کہ مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کریں کوئی بھی so that's all for this topic یہ ہماری تین topics ہو گئے ان topics کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی question ہو تو آپ ہمیں comment section میں comment کریں ہم آپ کو ضرور کا reply دیں گے اور آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے گے تو ہمیں like share and subscribe جائے گے thank you